نمبر اکتالیس لوگوں کی ناپسندیدگی کے باوجود امام بننا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص امامت کروا رہا ہے جبکہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے مختدی اسے پسند نہیں کرتے پھر بھی وہ امامت کرواتا ہے لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑتے تو ایسے شخص کو چاہیے پھر وہ امامت نہ کروائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاستا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آدمیوں پر لعنت فرمائی ایک وہ شخص جو لوگوں کو امامت کروائے درہاں لے کے لوگ اس کو ناپسند کریں یعنی ایسا امام کے مختدی اس کو ناپسند کریں پھر بھی وہ زبردستی جبرن امام بنے تو اس پر لعنت ہے یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام میں واقعی کوئی شریع اعتبار سے قباحت موجود ہو مثلا امام ہے کہ ماذا اللہ اس کی زندگی کناہ میں گزر رہی ہے فسق و فجور میں گزر رہی ہے کسی حرام کے دندے میں مبتلا ہے کسی بے حیائی فہاشی کے کام میں مبتلا ہے عبادات کا احتمام نہیں کرتا اس کے دن اور رات کی زندگی ناجائز کاموں میں گزر رہی ہے جو پیسہ ہے اس کا حساب ٹھیک نہیں ہے ناجائز مسرق پہ اس کو خرچ کرتا ہے لوگوں نے اس کو اعلانی یا گناہ کے کاموں میں دیکھا ہے اس لئے اس کے بیچے نماز نہیں پڑھتے ایسے شخص کو امام نہیں بننا چاہے کہ اس کے اندر ایسی باتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کی اقتدام نماز پڑھنا نہیں چاہتے لیکن بساوقات کوئی امام ایسا ہوتا ہے جو حق بات کہتا ہے رسم و رواج کے خلاف بات کرتا ہے شریعت کے مطابق بات کرتا ہے لیکن بعض لوگوں کو وہ بات ناپسند ہوتی ہے پھر وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو یہ لوگوں کا قصور ہے یہ اس امام کا نہیں وہ تو اللہ کا دین بیان کر رہا ہے جیسے اب ایک امام اگر سود پر بات کرتا ہے اب جو لوگ سود کے گناہ میں مبتلا ہیں وہ اس امام کے پیچھے ہو جاتے ہیں اس نے سود پر کیوں بیان کیا اس نے رشوت پر کیوں بات کر دی اس نے موسیقی فہاشی اور یعنی پر کیوں بات کر دی کسی کا نیٹ کیفے چل رہا تھا اس پر بات کی وہ مخالف ہو گیا کوئی بےہیائی کا اڑا چلا رہا تھا وہ مخالف ہو گیا اس نے شراب کے بارے میں بات کی وہ مخالف ہو گئے تو ایسے لوگ اگر مخالف ہوتے ہیں اس کی حق بات کی وجہ سے وہ بلے ہو جائے ہاں اگر اس کے اندر شریعت بار سے کوئی عیب ہو تو پھر اس کو امامت نہیں کروانی چاہے عموماً کسی بھی امام سے سارے مقتدی راضی نہیں ہوتے اگر کوئی کہے کہ نہیں مجھ سے سب راضی ہوں گے ایسا نہیں ہوتا سب سے زیادہ مسلحت دور اندیشی مزاج میں نرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں لیکن جب آپ نے بھی حق بات کہیں تو آپ کا اپنا چچا ابو لہب سب سے پہلے پتھر اٹھا کر اسی لئے حضور کی طرف پھینکا اس لئے جب بھی انسان حق بات کرے گا اپنے ہی لوگ مخالف ہوں گے چند لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے تو ایسی صورت میں وہ تو امام عظیمت پہ چل رہا ہے پھر تو اس کا بہت بڑا درجہ کہ سب کے مخالف ہیں پھر بھی وہ حق بات کرے تو یہاں اس امام کی بات ہے جس کے زندگی خلاف شرع کاموں میں گزرے لوگ اس وجہ سے اس کے پیچھے نماز نہ پڑے تو اس کو امام نہیں بننا چاہے نمبر بیالیس بیوی کا خاون کو ناراض کر کے سونا بیوی کا خاون کو ناراض کر کے سونا یہ بھی وہ گناہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائے سنن ترمیزی کی روایت ہے تین آدمیوں پر اللہ کی لعنت ہے ان میں ایک وہ عورت ہے وَإِمْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِتٌ وہ عورت کے جورات گزارے اس حال میں کہ اس کا شہر اس پر ناراض ہو شہر اس پر ناراض ہو تو ایسی عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہے تو گوئے شریعت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی شہر بلائے عورت کو آنا چاہیے اطاعت اور فرمبرداری کرنی چاہیے اس کی خواہش کو کورا کرنا چاہیے تاکہ اس کی زندگی پاک دامنی میں گزرے نمبر تریالیس آزان کی آواز سن کر جواب نہ دینا آزان کی آواز سن کر جواب نہ دینا سنن ترمیزی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آدمیوں پر لعنت فرمائی اس میں ایک شخص وَرَجُلُنْ سَمْيَا حَيَّ عَلَى الْفَلَى سُمَّ لَمْ يُجِبْ جو شخص حَيَّ عَلَى الْفَلَى کی آواز سنے پھر بھی جواب نہ دے ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہے یہاں جواب دینے کا کیا مطلب اس کے دو مطلب ہیں پہلا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ حَيَّ عَلَى الْفَلَى کا مطلب ہے نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ اب جو آزان سنتا ہے آدمی پر اللہ کی لعنت ہے اس نے اللہ کا پیغام سن لیا اللہ کی دعوت کو سن لیا کہ زمین اور آسمان کا بادشاہ اس کو دعوت دے رہا ہے کہ میرے بندے آجا نماز پر تو کامیاب ہو جا لیکن وہ کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے یہ لعنتی انسان اس پر اللہ کی لعنت ہے آج دنیا کا کم سے کم تر انسان دعوت دے آؤ میرے ساتھ ایک کپ چائی پی لو ہم فوراں چلے جاتے ہیں کوئی انسان دعوت دے آؤ میرے ساتھ کھانا کھالو ہم قبول کریں گے دوسروں کے دعوتوں میں گھنٹوں بیٹھیں گے زمین اور آسمان کا خالق کسی کو دعوت دے کہ آؤ نماز کے لئے پھر کوئی نہیں آتا تو یہ شخص لعنتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ جس انسان کو نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے اس لئے ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے عبادت کی اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ رزق بند نہیں کرتا سجدے کی توفیق چھین لیتا رزق تو اللہ خنزیر کتے بندر اور سامپ کو بھی دے رہا ہے تو اشرف المخلوقات انسان کو بلہ کیوں نہیں دے گا جب وہ ناراض ہوتا ہے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے پھر انسان کا زیادہ وقت ایسے کاموں میں گزرتا ہے جو لایانی اور بے فائدہ کام ہیں تو ایک مطلب آزان سن کر نماز کے لئے نہ آنا دوسرا مطلب آزان کا جواب نہ دینا آزان کا جواب نہ دینا شریعت کا حکم ہے جو معزن کہے تم بھی جواب میں وہی کہو جب معزن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو جواب میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے اسی طرح جواب دیں گے حیعہ عن الصلاح حیعہ عن الفلاح کے جواب میں کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ باقی تمام کلمات کا جواب اسی طرح دیں گے جیسے معزن نے کہا ہے یہ ہے جواب دینا تو زبان سے بھی جواب دیے جائے اور عملی طور پر انسان نماز کے لئے بھی آئے نمبر چوالیس بدنظری کرنا بدنظری کرنا یہ وہ گناہ ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائے اصن القبرہ للبحقی کی روایت ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کہ اللہ کی لعنت ہو دیکھنے والے پر بھی اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو یعنی بدنظری کرنے والے پر بھی لعنت اور جس عورت کی بدنظری کر رہا ہے جس کو دیکھ رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے دیکھیں آج ہم کسی بزرگ کی بدعا سے بچتے کہ فلاں بزرگ ہے فلاں پیر ہے اور فلاں حالے میں کئی بدعا نہ لگ جائے اللہ کا رسول بدعا دے رہے لعنت ہو اس پر جو بدنظری کرے حضور کی بدعا سے نہیں ڈرتے حضور کی بدعا سے نہیں ڈرتے عام انسانوں کی بدعا کا ہمیں خوف رہتا ہے تو اتنے سخت الفاظ میں آپ نے بدعا فرمائے اس لئے ڈرنا چاہئے کہیں بنائی مستقبل میں سلب نہ ہو جائے اللہ نے آنکھوں میں بنائی ڈالی یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اس نعمت کو انسان ناجائز کاموں میں صرف نہ کرے انسان جب بدنظری کرتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ کو اپنے اس گناہ پر گواہ بناتا ہے جب انسان بدنظری کرے گا سب سے پہلے گواہ اللہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن کہے گا میرے بندے تو نے فلا وقت میں گناہ کیا تھا آج ہم چار پانچ سال کے بچے سے ہیا کرتے ہیں موبائل چلا رہے ہوں کوئی فلم دیکھ رہے ہوں ڈراما دیکھ رہے ہوں بچہ آ جائے تو فوراں اس کو بند کر دیتے ہیں کہیں بچہ دیکھ نہ لے تو بچے سے ہیا ہے آسمان اور زمین کے خالق اللہ سے ہیا نہیں ہے جب انسان بدنظری کرتا ہے گناہ نمبر دو وہ فرشتوں کو اپنے اوپر گواہ بناتا ہے یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں یہ ریکارڈ محفوظے کل سامنے پیش ہوگا نمبر تین جن آنکھوں سے گناہ کرتا ہے یہ آنکھیں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی نمبر چار جس جگہ گواہی گناہ کرتا ہے وہ جگہ کل قیامت کے دن گواہی دیں گی تو انسان اپنے تمام آزا کو اپنے رب کو فرشتوں کو دیگر مخلوقات کو اپنے گناہ پر گواہ بنا رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا حالانکہ وہ ذات اس کے گناہ سے واقف ہے جس سے رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے اس لئے جب گناہ کا خیال دل میں آئے انسان سوچ لے مجھے میرا پیدا کرنے والا اللہ دیکھ رہا ہے نمبر پینتالیس نوحہ کرنا اور سننا نوحہ کرنا اور سننا یہ بھی وہ گناہ ہیں جس پر حدیث میں لعنت آئی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اننا احطا والمستمعتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس عورت پر جو نوحہ کرنے والی ہے اور اس عورت پر جو نوحے کو سننے کے لئے آئی ہے یہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے عموماً غم کے موقع پر بعض عورتیں بہت نوحہ کرتی ہیں بہت زیادہ چیختی چلاتی ہیں روتی ہیں اسی طرح دیگر عورتیں ان کے پاس جمع ہو جاتی ہیں اس کے رونے کو سننے کے لئے کہ آج دیکھیں گے فلان کے والد کا بھائی کا بیٹے کا انتقال ہوا دیکھیں گے وہ کس طرح رو رہا ہے اور کس طرح اس کی بیوی اس کی بیٹی اس پر نوحہ کرتی ہے تو جو اس ارادے سے جمع ہو اس پر اللہ کی لعنت ہے تو شریعت کا حکم صبر کرنے کا ہے تو انسان پر جب بھی کوئی حادثہ آئے وہ صبر کرے حضرات سلف پر بڑے بڑے حادثے آئے لیکن وہ ہمیشہ صبر کرتے تھے تنبیح الغافلین میں امام ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سواری پہ جارے راستے میں خبر پہنچی آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ بن عباس سواری سے نیچے اترے سواری کو باندھا وضو کیا دو رکعت نماز پڑی اور اپنی بیٹی کی مغفرت کی دعا کی کسی نے کہا حضرت آپ نے نماز کیوں پڑی فرمایے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے یا ایوہ الذین آمن استعینوا بصبر والصلا اے ایمان والو جب بھی تم پر کوئی تکلیف آئے تم اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ساتھ صبر کے ساتھ تو میرے اوپر تکلیف آئیے وہ کام کر رہا ہوں جس کا اللہ نے حکم دیا اس لئے جب بھی کوئی مصیبت آئے انسان صبر کرے اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے نوحہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے امام زہاوی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام میں واقعہ لکھا حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دو بیٹوں کا انتقال ہو گیا واقعہ حرہ کے موقع پر دونوں بیٹوں کی لاشیں ان کے سامنے موجود تھیں حضرت زینب بنت ام سلمہ اپنے دونوں بیٹوں کو مخاطب کرتی تمہیں ناحق قتل کیا گیا اللہ تمہارے درجات بلند کرے اور اللہ ظالموں کو عبرتناک سزا دے لیکن کوئی نوحہ نہیں کیا زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالا جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے اس لئے شریعت کا حکم صبر کرنے کا ہے سی بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم بیمار ہو گئے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں ہیں آج ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں تکلیفیں تو حضور پر آئیں آپ کے تینوں بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا کوئی بیٹا بالغ نہیں ہوا آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹی ام کلسوم کا انتقال ہو گیا زندگی میں آپ کی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا زندگی میں آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے عہد میں آپ زخمی ہو گئے طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے جسم لہو لوحان ہو گیا سجدے میں گئے تو عقبہ بن ابی معاید نے اونٹ کی گندی اوجڑی لاکر آپ کی کمر پہ رکھ دی بدبخت میں گلے میں رسی ڈال کر آپ کو گسیٹنا شروع کر دیا اور جب ابو لحب کے بارے میں قرآن کی صورت نازل ہوئی ابو لحب بدبخت کے دونوں بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو حرم میں طلاق دے دی اس وقت کافروں سے نکاح حرام نہیں تھا تو نکاح ہوا تھا حرمت بعد میں آئی تو کتنی آزمائشیں آپ پر آئیں ہیں آج دین کے خاطر ہماری بیٹیوں کو طلاقیں نہیں دی گئے ہمیں پتھر نہیں مارے گئے ہمارے بچوں کے انتقال بچپن میں نہیں ہوئے ہمارے اوپر ایسی آزمائشیں نہیں آئیں جیسی حضور پر آئیں جب آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوئے ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے اب بیٹا ہچکیاں لے رہا ہے اور آپ اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور جب آپ کے ہاتھوں میں آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بینے لگ گئے عبد الرحمن بن عوف نے فرمائے یا رسول اللہ یہ کیا ہے فرمایا عبد الرحمن یہ رحمت ہے آنسو بہنا یہ تو رحمت ہے یہ ایک غم ہے انسان کے آنکھوں سے آنسو بے جاتے ہیں جو منع ہیں وہ تو جزا فضا ہے وہ کپڑے پھارنا اور چیخنا چلانا منع ہے آنسووں کا نکل جانا یہ تو منع نہیں ہے یہ تو فطرتی بات ہے بیٹے کا اگر اپنے ہاتھوں میں انتقال ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا کہ اے ابراہیم تیری جدائی میں ہم بہت غمگین ہیں لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں اللہ نے جو کیا ہم اس پر راضی ہیں البتہ تیری جدائی پر مجھے بہت غم ہوا ہے تو اندازہ کریں کتنا بڑا غم ہے امام الانبیاء کے سامنے تینوں بچے دنیا سے چلے گئے تو میں عرض کر رہا تھا نوحہ کرنا جائز ہوتا شریعت اس موقع پر حکم دیتی لیکن اسلام اس کی اجازت کسی موقع پر نہیں دیتا تو گناہوں میں ایک گناہ پینتالیس میں نوحہ کرنا نمبر چھیالیس چہرہ نوچنا گریبان چاک کرنا واویلہ کرنا اور موت کو مانگنا چہرہ نوچنا گریبان چاک کرنا واویلہ کرنا غم کے موقع پر تو ایسے آدمی پر مرد ہو یا عورت ہو اس پر آپ نے لانت فرمائی سنن ابن ماجے کی روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعان الخامشت وجہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لانت کی جو اپنے چہرے کو نوچے وشاقت جیبہ اپنے گریبان کو پھاڑے ودعیت بالگویل وصبور اور جو واویلہ کرے موت کو اور ہلاکت کو پکارے یعنی اس حدیث میں اس عورت پر لانت ہے کہ جس پر غم آیا وہ چہرے کو نوچ رہی ہے غم آیا اپنے کپڑوں کو پھاڑ رہی ہے موت کو مانگ رہی ہے کہ میں بھی مر جاتی اور میرے شہر بھی مر جاتا یہ دن ہم نے کیوں دیکھا کہ بیٹے یا بیٹی کا انتقال ہو گیا تو ایسے الفاظ جو کہتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہے تو بارحل عورتوں کو یہ حدیثیں بتانی چاہیے ہر موقع پر صبر کا دامن تھام کے رکھیں یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی تھی اولاد اللہ کی نعمت ہے اللہ جب چاہے اپنی دیوی چیز کو واپس لے سکتا ہے ہم تو اس کے مالک نہیں ہیں اولاد اللہ نے دی ہمیں عاریتاً جیسے ایک آدمی کسی کو کوئی چیز دے چند دنوں کے بعد کہے جی میری دیوی چیز مجھے واپس کرو تو اسے خوشی سے دے دینا چاہیے تو یہ تو اسی کی دیوی چیز تھی اللہ نے دولت پیسہ اولاد اللہ نے دیا جب رب چاہے اپنی دیوی چیز کو لے سکتا ہے صحیح مسلم میں واقعہ ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ان کا شہر حضرت ابو طلح انساری سفر میں تھا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرماتی ہے جس دن انہوں نے آنا تھا اسی دن میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اب میں نے کہا وہ گھر آئیں گے اگر میں اس کو خبر دوں بیٹے کا انتقال ہوا تو ان کو بہت صدمہ ہو گا تو انہوں نے گھر کی فضا کو ایسا رکھا کہ کوئی آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے کہ بیٹے کا انتقال ہوئے اپنے بیٹے کو خود غصل دے دیا اور اس پہ چادر ڈال کر اس کو لٹایا ہوا ہے جب شہر گھر آیا اس کے لئے کھانا بنایا آپس میں گفتگو ہوئی یہاں تک کہ آپس میں ان کا ملاب بھی ہوا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا تھکا ماندہ شہر ہے میں اس کو غم کی خبر بتاؤں پریشان ہوگا جب صبح کے وقت یہ دونوں اٹھے غصل کیا تو اس وقت بیوی نے اپنے شہر سے کہا یہ بتاؤ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز دے اور پھر اپنی دیوی چیز واپس لے انسان کو خوشی سے دے دینا چاہیے ناراض ہونا چاہیے انہوں سے کہا خوشی سے دے دینا چاہیے کہا اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تھا اللہ نے وہ بیٹا ہم سے لے لیا بیٹے کا انتقال ہو گیا تو یہ بیٹے کو لے کر جاؤ میں نے اس کو غصل کفن دے دیا تم لے کر جاؤ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھا تھا تو کتنا صبر تھا اس عورت میں کہ بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور بیٹے کو خود ہی انہوں نے کفن دیا حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لکما فی غابری لیلتکما اللہ تعالیٰ نے تمہارے رات کے ملنے میں برکت ڈالی وہ برکت یہ ڈالی حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم اسفہانی نے امہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں لکھا اسی ملنے سے اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا اس بیٹے سے اللہ نے آگے حفاظ قرآن علماء پیدا کیے تو دیکھیں عورت نے صبر کیا اللہ بھی راضی ہوا اللہ کا رسول بھی راضی ہوا ایک بیٹے کے بدلے اللہ نے آگے نسلوں میں حفاظ کو علماء کو قرآن کو پیدا کر دیا تو یہ ہے غم آیا لیکن انہوں نے جسم نہیں نوچا گریبان نے یہ پھاڑ لی اللہ کے فیشلے پہ راضی رہے اسی لئے تو اللہ نے حضرات صحابہ اکرام کی قرآن میں حدیث میں ان کے لئے بڑی مدہ آتی ہے تو بارحل ایسے موقع پر جو آدمی ایسے الفاظ کہتا ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے نمبر سین تالیس راستہ یہ سائیدار جگہ میں پیشاب یا پخانہ کرنا راستہ یہ سائیدار جگہ میں پیشاب یا پخانہ کرنا یہ وہ گناہ ہے حدیث میں اس پر لانت آئی ہے کہ ایک راستہ ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں یا کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں درخت کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پہ لوگ سائیہ حاصل کرتے ہیں اب کوئی اللہ کا بندہ بدبخت وہاں بیٹھنے کی جگہ پہ بولو براز کرے وہاں گندگی کرے غلازت پھیلائے تو یہ لانتی انسان ہے جو اپنے اس فعل سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے اتقل لعانینی آپ نے فرمایا دو لانت والے کاموں سے بچو قالو ومل لعانانی یا رسول اللہ صحابہ اکرام نے پوچھا یہ اللہ کے رسول یہ دو لانت والے کام کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الَّذِي يَتَخَلَّ فِي طَرِيقِ النَّاس نمبر ایک لوگوں کے راستے میں بولو براز کرنا او فِي ظِلِّهِم یا سائے کی جگہ میں بولو براز کرنا تو گویا راستے میں گزرگاہ میں بیٹھنے کی جگہ پہ نجاست پھیلانا اس سے بچنا چاہیے اسی طرح بعض وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے دوسروں کا واسطہ پڑتا ہے جسے آج کے دور میں وضو خانا ہے انسان وضو کرنے جاتا ہے تو بعض لوگ وہاں گھٹکا پان نسواریں تھوک دیتے ہیں پانی نہیں بہاتے اب دوسرا کوئی سلیم الفطرت انسان آتا ہے اسے ایک دورت ہوتی ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح مسجد کے بیت الخلا ہیں عمومی بیت الخلا لوگ استعمال کرتے ہیں اپنی گندگی کو صحیح صاف نہیں کرتے پانی نہیں بہاتے بیت الخلا کو صاف نہیں رکھتے بعد میں جو آنے والا ہوتا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو مسلمان کا کام ہے کہ اس کے کسی فعل سے قول اور عمل سے دوسروں کو عذیت نہ پہنچے کوئی ایسا کام نہ کرے جو دوسروں کے لئے تکلیف کا ذریعہ بنے نمبر اٹھالیس اللہ کی تقدیر کو جھکلانا اٹھالیسوہ بنا جس پہ لعنت ہے وہ ہے تقدیر کو جھکلانا تقدیر کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے تمام انسانوں کا ریکارڈ لوہ محفوظ میں لکھ دیا کون انسان کب پیدا ہوگا کب اسے موت آئے گی کیا کھائے گا کیا پیے گا نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا یہ تمام چیزیں اللہ نے لوہ محفوظ میں لکھ دی ہیں اب کوئی اگر بدبخت اس کا انکار کرے اسے نہ مانے تقدیر کو جھٹلائے اعتراضات شروع کرے تو ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے آدمیوں پر لعنت فرمائی فرمائے چھے آدمی ایسے میں بھی ان پر لعنت کرتا ہوں اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور ہر نبی کی دعا اللہ قبول کرتا ہے ان میں سب سے پہلا آدمی تقدیر کو جھٹلانے والا تو جو تقدیر کو جھٹلائے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے تو برحال تقدیر مومن کے لئے بڑی تسلی کا ذریعہ جب مومن پر مصیبت آتی ہے تو اس کو تسلی ملتی ہے اللہ نے میرے لئے لکھ دیا تھا یہ میرے لئے غم اور تکلیف لکھی ہوئی ہے تو اس کو تسلی ملتی ہے اس کو ثواب مل جاتا ہے دیکھیں کافر کے لئے کوئی تسلی نہیں ہے کافر کہتا ہے یار یہ بیماری اس لئے آئی کہ میں نے فلان چیز کھائی یہ ایک سگنڈ اس لئے ہوا کہ میں فلان جگہ سے گزرا یہ حادثہ ہی اس لئے ہوا کہ میں نے یہ کام کیا تھا یہ نہ کرتا تو نہ ہوتا وہ تمام چیزوں کی نسبت کاموں کی طرف کرتا ہے مسلمان پر کوئی پریشانی آتی ہے وہ مطمئن ہوتا ہے اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا تقدیر میں یہ بات لکھی تھی اس پر صبر کرتا ہے اللہ اس کو عجر دیتا ہے تو تقدیر مومن کے لئے ایک تسلی کا ذریعہ ہے تقدیر کو بہانہ بنا کر گناہ کرنا یہ ناجائز ہے بعض لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں جی میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے ماذا اللہ چوری کرنا زنا کرنا شراب پینا اس لئے میں نے گناہ کیا ہے دیکھیں ایک اللہ نے لکھا ہے اپنے علم کے مطابق قیامت تب جو کچھ ہوگا اللہ کو معلوم ہے اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا لیکن اللہ کے لکھنے کی وجہ سے کوئی مجبور نہیں ہے انسان اپنے اختیار سے وہ گناہ کر رہا ہے اللہ اس کو سزا اس کے اختیار سے کرنے کی وجہ سے دے رہا ہے اللہ نے تو لکھا اپنے علم کے مطابق قیامت تک جو انسان جو کچھ کرے گا لیکن جو انسان گناہ کر رہا ہے وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے اللہ اس کو سزا اس کے اختیار پہ دے رہا ہے ایک آدمی چوری کرنے جا رہا ہے وہ اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے چوری کے لئے راستہ اپناتا ہے دیوار بھلانگتا ہے مال چھپاتا ہے بھاگتا ہے یہ سارے کام اس نے اختیار سے کیا وہ زنا کرنے کے لئے جا رہا ہے ناجائز راستے کو ڈھونٹا ہے ایسی عورت کا انتخاب کرتا ہے اس کو پیسہ دیتا ہے اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے تو یہ سارے کام یہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے اللہ اس کو سزا اس کے اختیار پہ دے رہا ہے کہ ہم نے تجھے عقل بھی دی نبی بھی آئے قرآن میں ہم نے بتا بھی دیا پھر بھی تو گناہ کر رہا ہے تو یہ سزا اختیار پرے اللہ رب العزت کا لکھنا اپنے علم کے مطابقے اس کو ایک مثال سے سمجھیں تقریب الالفہم کے لئے میں ایک مثال عرص کرتا ہو ایک استاذ طالب علم کو دیکھتا ہے وہ بچہ پڑتا نہیں ہے محنت نہیں کرتا استاذ کہتا ہے تو امتحان میں فیل ہوگا اور اللہ کا کرنا وہ فیل ہو گیا اب وہ آئے اور استاذ سے جھگڑا کرے الجھے آپ نے مجھے کہا تھا تو فیل ہوگا اس لئے میں فیل ہوا وہ استاذ کے کہنے سے فیل نہیں ہوا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے محنت نہ کرنے کی وجہ سے وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے فیل ہوا استاذ نے اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کیے جس طرح استاذ ایک تجربے کی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن استاذ کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کا علم یقینی ہے تو میں یہ بات سمجھانے کے لئے عرض کر رہا تھا تقدیر کو جو لوگ بہانہ بناتے ہیں ماذا اللہ یہ بدبختی ہیں وہ گناہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور اللہ سزا انہیں ان کے اختیار کی وجہ سے دے رہا ہوتا ہے تقدیر ایک نہائیت مشکل بہا سے اس میں نہیں الجنا چاہیے عموماً جو لوگ اس میں الج جاتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں مشاجرات صحابہ اور مسئلہ تقدیر اس کو سمجھنا ہر کس ناکس کا کام نہیں ہے انسان کی فہم ناقص ہے اسی طرح اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں معرفت صفات باری تعالیٰ کی مباحث ان کی تفصیلات کو جاننا یہ ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا اس سے آدمی بٹک جاتا ہے انسان کی عقل محدود ہے ذات باری تعالیٰ صفات باری تعالیٰ غیر محدود ہیں غیر محدود چیز کو انسان محدود چیز پر نہ سمجھ سکتا ہے نہ اس کا ادراک کر سکتا ہے اس کی مثال یوں ہے دیکھیں ایک وہ ترازو ہوتا ہے جو سونے کو تولتا ہے وہ سونے کے معمولی معمولی گرامج کو بھی تولتا ہے ایک آپ نے دیکھا ہے وہ ترازو ہے جو بڑے بڑے ٹرالوں کو تول رہا ہے یہ بابر کانٹا ہے کہ جس میں بڑے بڑے ٹرالے کھڑے ہیں وہ ان پہ وزن بتا رہا ہے اب اگر ایک آدمی سونے کے ترازو میں سیمٹ کے بوری لاکے رکھ دے کوئی وزنی بلاک لاکے رکھ دے تو وہ سونے کا ترازو ٹوٹ جائے گا اس لئے کہ وہ معمولی چیزوں کو تولنے کے لئے اتنی وزنی پچاس ساٹھ کلو کو تولنے کے لئے نہیں انسان کا دماغ سونے کا ترازو ہے محدود ہے اللہ کی ذات و صفات غیر محدود ہیں تقدیر کا علم غیر محدود ہے جب وہ سوچنا چاہتا ہے غیر محدود کو محدود میں تو عقل ناقش ہوتی ہے تو بھٹک جاتا ہے جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں وہی کی ابتداء ہوتی ہے اس لئے وہی کی باتوں کو عقل میں سوچنا ہی غلط ہے جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں وہی کی ابتداء ہے تو وہی کا آغاز ہی وہاں ہوتا ہے کہ عقل وہاں ختم ہو جاتی ہے اس لئے شریعت کے حکامات سمجھ آئیں نہ آئیں انسان کا اس پر ایمان ہونا چاہیے اسی میں اس کے لئے آفیت ہے اس لئے حضراتِ صحابہ کبھی بھی لفظیں کیوں سے سوال نہیں کرتے تھے جب بھی کوئی اللہ کا حکم سامنے آتا فوراں اس کو تسلیم کرتے نمبر اُننچاس اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنا اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنا یہ بھی وہ گناہ ہے جس پر لعنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے آدمیوں پر لعنت فرمائی ان میں ایک شخص ہے ازائد فی کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب میں اضافہ کرے اضافہ کرنے کا کیا مطلب ہے ایک مطلب تو یہ کہ ماذا اللہ وہ قرآن کریم میں کسی آیت کو کسی حکم کو بڑھائے قرآن میں ایک آیت نہیں ہے ایک حکم نہیں ہے اور وہ اس کا اضافہ کر رہے اس پر اللہ کی لعنت ہے اسی طرح قرآن کی آیتوں کی وہ تشریح کرنا وہ معانی بیان کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول صحابہ صلف نے نہیں کیا یہ بھی کتاب اللہ میں اضافہ ہے کہ ایسا معانی بیان کر رہے ایسی تشریح کر رہے جو حضرات صحابہ اور صلف سے ثابت نہیں ہے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے باطل نظریے کے مطابق قرآن کی آیات کے معانی کو بگاڑ رہا ہے جیسے قادیانی منکرین حدیث اس قسم کے جو باطل فتنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے غلط نظریے کے لیے قرآن کی معانی میں تحریف کرتے ہیں تو ایسا ہے ایسی آدمی پر اللہ کی لعنت ہے کہ جو قرآن میں اضافہ کر رہے تو چاہیے اضافہ لفظن ہو چاہیے اضافہ معنن ہو نمبر پچاس کسی قوم پر زبردستی مسلط ہونا کسی قوم پر زبردستی مسلط ہونا یہ بھی وہ گناہ ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی جن چھے آدمیوں پر لعنت ہے ان میں ایک آدمی المتسلط بالجبروت یزل من اعزہ اللہ اس شخص پر اللہ کی لعنت جو زبردستی غلبہ حاصل کرے اور زلیل کرے ان کو جن کو اللہ نے عزت دی ویعز من ازلہ اللہ اور جن کو اللہ نے زلیل کیا وہ ان کو عزت دینا چاہتا ہے تو ایسے آدمی پر لعنت ہے یعنی پچاسویں گناہ کا خلاصہ یہ ہے انسان زبردستی کسی عہدے پر آیا زبردستی کسی ذمہ داری کو لے لیا جو باعزت لوگ تھے ان کو اس نے زلیل کر دیا جو نکمے لوگ تھے اس نے ان کو عہدے دے دی جو نکمے تھے ناہل تھے یہ عہدے پر آیا نکموں کو بڑی بڑی سیٹیں دے دی کہ وہ اس کی جماعت اور پارٹی کے لوگ تھے جو اہل لوگ تھے ان کو ان سے معمولی باتوں میں اختلاف کر کے ہٹا دیا ان پر مقدمات ثابت کر دیئے الزامات لگا دیئے تو یہ لانتی انسان ہے کہ جن کو اللہ نے عزت دی ہیں یہ ان کو زلیل کرنا چاہ رہا ہے جن کو خدا نے زلیل کیا ہے یہ بظاہر دنیا کے عوضوں سے ان کو عزت دینا چاہ رہا ہے تو عارضی طور پر ان عوضوں سے ان کو عزت نہیں ملے گی اللہ اسی شخص کو مستقبل میں زلیل کر دے گا